سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنا پورا سیٹ اپ دکھاؤں گا اور یہ ویڈیو میں ایک دوست کے فرمیش پہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں ہرس بھائی ہیں غالباً انہوں نے مجھے کمنٹس میں کہا تھا کہ تارک بھائی اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو سینڈ کرو تو یہ جو پیر دیکھ سکتے ہیں یہ نیا لگا ہوا ہے پہلے نر جو تھا وہ مادہ کو سیپٹ نہیں کر رہا تھا مادہ کو مارتا تھا تو اس کو میں نے کچھ دنوں کیج میں رکھا پھر جب مجھے محسوس ہوا کہ آپ شاید یہ کم مارے گا تو اس کو میں نے کھلے کمرے میں اس لیے چھوڑا ہے کہ اگر اس کی طبیعت آئے اور یہ مادہ کو مارنا شروع کرے تو یہ کھلی جگہ ہے بلکل اوپر بھی اوچائی بھی زیادہ ہے اس کی بہت کھلی جگہ ہے یہ چھے بھائی آٹھ کی ہے تو جو نر ہے جو مادہ ہے وہ نر سے دور بھاگ سکے تو باقی میں دکھاتا ہوں آپ تو یہ جو پیر ہے یہ بھی میں نیا لگا رہا ہوں اس نر کے ساتھ پہلے مادہ اور تھی تو میں اب چین کر کے یہ لگا رہا ہوں تو جب یہ تھوڑا مستی کم کر جائے گا ابھی اس کو قریب کرو تھوڑا مستی کرتا ہے مادہ کے ساتھ تو اگر یہ اب یہ مجھے لگے گا کہ یہ ایکسیپٹ کر لی اس نے تو پھر اس کو پھلے کمرے میں تو اس کو بھی میں کھلے کمرے میں جا کے چھوڑ دوں گا باقی یہ پیر گریز کر رہا تھا تو اس کی دم کے جو بھی پار نکلتے تھے نر کے وہ مادہ کھینچ لیتی تھی تو ان کو میں نے پنجروں میں بند کر دیا اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نر کی دم ہے جو نکر رہی ہے جب یہ دم مکمل ہو جائے گی تو پھر ان کو بھی میں کھڑے میں چھوڑ دوں گا تو یہ ہے میرا چھوٹا سیٹ اپ یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ بالکل دیاتی علاقہ ہے اور یہاں پہ بجلی نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کی سردی اور گرمی سے ان کو بچانے کے لیے ہم مصنوعی طریقے اختیار کرتے ہیں جب شدید سردی گرمی آتی ہے تو اس کے اوپر ہم ڈبا روف بنا دیتے ہیں تاکہ سورج کی ڈریکٹ روشنی ان پر نہ پڑے اور جب سردی آتی ہے تو ہم ان کے آگے بوریاں لٹکا دیتے ہیں تو باقی یہ ڈبل سٹوری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو کھڑوں کا شہز ہے یہ چار بائی سار ہے یا چار بائی سارے تین کے بھی آپ بنا سکتے ہو آگے آپ کی مرضی ہے آپ ڈبل سٹوری بناو یا سنگل سٹوری بناو وہ جگہ کے حساب سے جتنی بھی جگہ آپ کو اویلیبل ہے اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو آپ سردیوں میں بلہ بھی لگا سکتے ہیں اور گرمیوں میں پنکھے بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم نہ تو بلہ بھ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھو کہ پنکھے لگا سکتے ہیں یہ دوسرا سیٹ ہے دوسرا سیٹ اور یہ جو ہے یہ خاص طور پر تھنڈی جگہ پر بنایا گیا ہے اس کے ان پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک جگوی ٹائپ بنا دی گئی ہے تاکہ گرمیوں میں جب بچے نکلتے ہیں تو وہ میں این میں رکھتا ہوں بچوں والے پیر کو ادھر شفٹ کر دیتا ہوں دوسروں کو ادھر کر دیتا ہوں گرمیوں کا اثر بچوں پر نہ پڑے باقی یہ ایک نر ہے اس کے ساتھ میں دو مادہ لگا رہا ہوں پہلے میں نے دونوں مادہوں کو سیٹ کیا آپ اس میں اب وہ نہیں لڑتی اب اس نر کو بھی میں نے رکھ دیا اس ساتھ دو تین دن کے بعد نر کو کھول دوں گا تو یہ نر دو مادہ کے ساتھ اکٹھی بریڈ کرائے گا یہ تین پٹھے ہیں وائٹ کے دو نر ہیں ایک مادہ ہے یہ تو پہلے اکٹھے ہیں ایک ہی کلاج کے ہیں لیکن یہ جو مادہ ہے یہ علیدہ ہے تو میں اس مادہ کو بھی چاہتا ہوں کہ یہ چاروں اکٹھے رہیں لیکن جب میں اس مادہ کو ان کے ساتھ چھوڑتا ہوں تو یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو تو اس لیے میں ان کو بھی ایک دو دن اکٹھا رکھوں گا علیدہ علیدہ کیجز میں تو پھر ان کو بھی چاروں کو اکٹھا کر دوں گا تو باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ ڈرتے تھے تو میں جس کمرے میں رہتا ہوں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ میں نے رکھی ہوئے تاکہ یہ سارا دن مجھے دیکھتے رہیں اور میرے ساتھ منوس ہو جائیں اور آپ بھی آپ جو ہے الحمدللہ یہ ہاتھ سے بالکل اور نہیں ڈرتے بہت مطلب کم ڈرتے ہیں جو ان کا خوف ہے وہ کم ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کم ڈرتے ہیں ہاتھ سے تو اس کی نسبت یہ جو مد ہے اگر اس کے قریب میں ہاتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ابھی ڈا رہی ہے کیونکہ اس کو آج پہلا دن ہے تو دو تین دن کے بعد یہ بھی سیٹ ہو جائے گی ابھی اس کے ہاتھ دور ہے لیکن پھر بھی یہ ڈرتی ہے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ تو تھا میرا چھوٹا سا سیٹ اپ چونکہ آج کل سردی آنے والی ہیں تو تھوڑا سا میں نے سسٹم کو شارٹ کر دیا ہے جو ہی بریڈ کی طرف موسم جائے گا جو ہی بریڈ قریب ہے گی تو میں مزید پیر لے کے تو ان کو بھی لگا لیتا ہوں اور الحمدللہ ایک سال میں سمجھو کہ جو سیزن ہوتا ہے تیسرے ہے دوسرے مہینے سے لے کے ساتھے میں آٹھے میں ماہ تک میں اچھی خاصی جو ہے ارنے کر لیتا ہوں اگر آپ بھائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی زبردست کام ہے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ بھی کریں اگر آپ کے پاس جگہ ہے آپ کے پاس وقت ہے اس کا ایک تو یہ ہے کہ اس کا خوراک کا خرچہ بہت کام ہے یعنی اگر مرغبانی آپ کرتے ہیں یا دوسرے رکھتے ہیں پرندوں تو ان کی خوراک کا خرچہ زیادہ ہے لیکن ان کو آپ ایک تو جو روٹی بچ جاتی ہے وہ کھلا سکتے ہو اس کے بعد سبزہ بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ سبزہ کھلا سکتے ہو گھاس کٹ کے کھلا سکتے ہو کوئی بھی چیز کھلا سکتے ہو ان کو یہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو نالج چاہیے ہوگا اس کے بارے میں معلومات چونکہ پہلے میں نے جب فارم بنایا تھا تو میرے پاس بھی اتنی معلومات نہیں تھی تو کافی نقصان ہوا میرا دو تین سال اور اب الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے میرے بہت ہی پرندے کم بیمار ہوتے ہیں میں علاج کر کے اپنے پرندوں کو بچا لیتا ہوں تو بھائی یہ ان کی ہے میڈیسن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں دہات میں رہتا ہوں تو یہاں چونکہ قریب میڈیکل سٹور نہیں ہے تو اس لئے جو ضروری میڈیسن ہے اس کی وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں کچھ میں نے آپ بنائی ہیں آپ نے تجربے کی بنیاد پر بنائی ہیں وہ میں استعمال کرتا ہوں اور وہ کچھ دوسری دوائیں ہیں جو کہ بیماری کی حساب سے ہی استعمال کرتا ہوں تو اگر آپ دہات میں رہتے ہیں سٹور قریب نہیں ہے تو ایک چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ کم از گم آپ اماکسل اٹھائی سو میلی گرام والا ضرور آپ نے پاس رکھیں کیونکہ اماکسل جو ہے یہ تقریبا ہر بیماری کا علاج ہے تو امید کافی ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو بھائی اس کو لائک کر دیں اور مزید اگر آپ میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے کوئی مسئلہ ہے تو بھائی آپ کمنٹس میں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو میں انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کا حل بتاؤں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ